تو بھئی کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف انڈیا میں ہی نہیں ایک اور دیش میں کافی سمیں سے فارمرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آئیے ذرا ان پروٹیسٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ گرٹا اور ریحانہ جی ان پروٹیسٹ کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہی ہیں ہلو ہلو اور شام شرمہ شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج مجھ سے جڑنے کے لیے اور آج کا یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہاں شو شروع کرنے کے پہلے ایک بڑا اناؤنسمنٹ کے شام شرمہ شو کے مرچ سٹور پر دو نئے ٹی شٹ ڈیزائنز ایویلیبل ہیں اگر آپ چاہے تو اپنے اندر کے آندولن جی وی کو جگہ سکتے ہیں یہ آندولن جی وی ٹی شٹ پہن کر اور ہم کیا چاہتے آپ کیا چاہتے ہم سب کیا چاہتے پاؤ بھاجی تو اپنی پاؤ بھاجی کو پانے کے لیے ذرا بھی کمپرمائز نہ کریں آج ہی شام شرمہ شو کے مرچ سٹور پر جائیں اور شام شرمہ شو کو آندولن کو اور آب بھاجی کو اپنا سپورٹ دکھیں اور اب آئیے واپس شو پر چلتے ہیں بھائے ذرا میرا بی ایم ڈی ای میری زیرو ایمیشنز یاٹ نکالنا مجھے ذرا یو این جانا ہے جا کر ورلڈ لیڈرز کو گریانا ہے ہلو ہاو ڈیر یو ہاں گرٹا جی ذرا دشا راوی جی کے سپورٹ میں ایک ٹویٹ لکھتی جیگا پلیز ایک دشا راوی کون ہے میڈم جی ایک اکٹیویسٹ ہے جو آپ کے فرایڈے ایز ویدھ فیوچر کے لیے کام کرتی ہے انڈیا میں اچھا اچھا اس سے میری کیا ہیلپ ہوگی میرے جی hundreds of articles will be written about you آپ کے بارے میں لوگ لکھیں گے کہ آپ کس طرح سے فیشزم سے لڑ رہی ہیں اور آپ کتنی بڑی کلائمیٹ کی ہیرو ہیں سارے کے سارے انڈین ایکٹیوزٹ آ کر آپ کو سپورٹ کریں گے ہم انٹرسٹنگ کیا میں سکول سے دو ہفتے کی چھٹی بھی لے سکتی ہوں اس بہانے افکورس میڈم ٹھیک ہے پھر میں ٹویٹ کر دوں گی میں ریحانہ سے بھی بات کرتی ہوں مجھے ایتیوپیا کے پریزیڈن کو فون کر کے ڈاتنا ہے آپ گریب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے دیش کے ہر ایک کونے میں ونڈ ٹربائنز اور سولل پینلز نہیں انسٹال کر سکتے تو آپ کو یہ سن کے کافی شوق لگا ہوگا کہ صرف انڈیا میں ہی کافی سمیں سے فارمرز پروٹیسٹ نہیں چل رہے ہیں جرمنی میں بھی کافی سمیں سے جرمنی کے جو فارمرز ہیں وہ گورمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں جرمنی کی گورمنٹ نے ایک انسیکٹ پروٹیکشن لاو پاس کیا ہے جرمن فارمرز کو اپنے انسیکٹیسائیڈ اور پیسٹیسائیڈ کی یوزیج کافی کم کرنی پڑے گی جرمنی کے انسیکٹ پاپیلیشنز کو پروٹیک کرنے کے لیے لیکن کئی جرمن فارمرز آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قانونوں سے ان کے فارمرز پر بہت برا افیکٹ ہوگا اور ان کی پوری انڈسٹری پر بہت برا افیکٹ ہوگا جرمنی کے کئی الگ الگ شہروں میں فارمرز آلڑی پروٹیسٹ کر چکے ہیں یہاں تک کہ جرمنی کے کیپٹل برلین میں فارمرز نے انڈیا کے فارمرز کی طرح ہی ایک ٹریکٹر مارچ نکالا تھا اور جس طرح سے انڈین فارمرز نے ریڈ فورڈ جیسے ہسٹورک لینڈ مارک کو چنا تھا ایک بڑا سٹیٹمنٹ کرنے کے لیے اسی طرح سے جرمن فارمرز نے برلین کے ہسٹورک برینڈن برگ گیٹ کو چنا ہے اور اس کے سامنے ایک ٹریکٹر مارچ نکالا ہے دنیا کو اپنی پروٹیسٹ کے بارے میں بتانے کے لیے تو اس میں بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے اتنی کم کوریج کیوں ہوئی ہے ریہانہ نے ٹویٹ نہیں کیا گرٹا تھونبا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہی ہے کوئی بھی سوشل میڈیا سیلیبرٹی جو ہے وہ ان کے بارے میں پوسٹ نہیں کر رہا ہے یہاں تک کی ہماری وشو پرسدھ سماتھ سیویکا نے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سالہ جرمن فارمرز بھی سوچ رہے ہوں گے اور دیکھیں یار قسم سے غلطی ان فارمرز کی ہے ان کو پروٹیسٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے انہوں نے خود اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں جرمنی میں پروٹیسٹ کرتے سمیں پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ہنسا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے انہوں نے برینڈن برگ گیٹ کے سامنے ٹریکٹر مارچ نکالا تو انہوں نے برینڈن برگ گیٹ کو زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے اوپر زبردستی ایک ریلیجز جھنڈا ڈالنے کی کوشش نہیں کی کسی بھی جرمن فارمر نے پولیس کو اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی کسی بھی جرمن فارمر نے جرمن سپرٹیسٹ کے ساتھ مل کر ایک ٹول کٹ نہیں بنایا جرمن فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے ارے بھئیہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے پروٹیسٹ آپ کیسے جنریٹ کریے گا گلوبل سپورٹ اپنے کاؤز کے لیے اگر آپ سپرٹیسٹوں سے ہیلپ بھی نہیں لیں گے تو اور قسم سے جرمنی میں سپرٹیسٹ ہیں بھی تو دیکھیں ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ جرمن فارمر ایک نمبر کے یوزلس لوگ ہیں ان کو ٹھیک سے پروٹیسٹ کرنا بھی نہیں آتا لیکن بھلے ہی ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنا آتا لیکن ہماری ریحانا جی گھٹا جی سوشل میڈیا انفلوینسرز سماج سیویکا جی یہ لوگ اپنی طرف سے کیوں نہیں ان جرمن فارمرز کو سپورٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ریزن اس کے پیچھے پہلا ریزن ہے جس کو کہا جاتا ہے soft bigotry of low expectations یعنی کہ جرمنی ایک developed country ہے جس میں ایک moderate leader ہے یہ ایک ایسی leader ہے انجلا مرکل جو کئی بار ٹرم سے لڑائے بھی کر چکی ہیں اور ٹرم کو پسند نہیں کرتی ہیں اس کا مطلب کی مینسٹری میڈیا جو ہے اور کئی بڑے بڑے ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ naturally انجلا مرکل کو پسند کرتے ہیں اور ان دو ریزنز کی وجہ سے مینسٹری میڈیا اور ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جرمنی کا انٹرنل میٹر ہے جرمن فارمز اور جرمن گورنمنٹ دونوں مل کر نگوشیئٹ کر کے دھیرے دھیرے اس اسیشو کو اپنے آپ سوٹ آؤٹ کر لیں گے اس میں انٹرفیرنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن انڈیا انڈیا تو بھائی دیکھیں developing country ہے گریب country ہے اس کے اوپر سے ان سالے انڈیانز نے جا کر موڈی جیسے رائٹ ونگر کے لئے ووٹ کیا ہوا ہے اور یہ نیرےٹیف تو ہم نے دیکھا ہی ہے جن لوگوں نے موڈی کے لئے ووٹ کیا ہے وہ ایک نمبر کے کمینل لوگ ہیں وہ ایک نمبر کے انپڑ لوگ ہیں انیجوکیٹڈ لوگ ہیں انکلچرڈ لوگ ہیں ششی تھرور جی نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا اور حال میں ہی منور فاروقی جی نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا اور اس لیے موڈی بھارت کی انپڑ انکلچرڈ انیجوکیٹڈ پوپیلیشن کو بیفکوف بنا کر پرائیم منسٹر بن گیا ہے تو ان بیفکوف لوگوں کو ان انیجوکیٹڈ لوگوں کو بھائی فورنرز کی ضرورت ہے دیکھیں بھائی یہ بیسیکلی وائٹ مینز برڈن کا ووک ورژن ہے وائٹ مینز برڈن نے کلونیل کانسپٹ ہوا کرتا تھا جب یوروپینز یہ بیلیف کرتے تھے کہ ایزیا اور ایفریکا جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود سیولائز نہیں کر سکتے اپنے آپ کو خود ڈیولپ نہیں کر سکتے صرف اور صرف وائٹ یوروپینز ایزیا اور ایفریکا کے لوگوں کو جا کر ڈیولپ اور سیولائز کر سکتے ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ جرمن کے جو فارمز ہیں انہوں نے لائن آرڈر کو بائن لارج رسپیکٹ کیا ہے جرمن فارم پروٹیس جو ہیں وہ بلکل پیسفل طریقے سے کیے گئے ہیں اور یہی تو ڈیفرنس تھا انڈیا میں کہ انڈیا کے فارم پروٹیس میں شروع سے بھی تھوڑی تھوڑی وائلنس ہوتی جا رہی تھی اور فائنلی ہم نے ٹوئنٹی سکھ جینوری کو دیکھا کہ کس طرح سے کچھ فارمر گروپس نے مل کر پورے دیش کے فارمز کا نام خراب کیا اور پورے انڈیا کا نام خراب کیا اور اس لیے کیونکہ جرمنی میں پیسفل پروٹیس ہوا ہے تو نہ سڑکوں پر کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی وائلنس ہوئی نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی نہ کوئی کیاوس ہوا تو یہ جو ہمارے انٹرنیشنل سیلیبرٹیز ہیں یہ جو ایکٹیویسٹ ہیں یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں ان کو کیا چاہیے ان کو چاہیے کیاوس کیونکہ کیاوس ایکولز کوریج اگر کوئی کوریج نہیں ہوگا تو کوئی کوریج نہیں ہوگا اگر کوئی کوریج نہیں ہوگا تو ان کو اٹینشن کیسے ملے گی اگر ان کو اٹینشن نہیں ملے گی تو پھر کیا فائدہ فارمز پروٹیس کو سپورٹ کرنے کا بھئی اور اس لیے میں جرمن فارمز کو تھوڑی اڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا آج تھوڑی توڑ پھوڑ شروع کیجئے دیکھئے کل کے کل آپ کو ٹویٹ آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے فیور میں اور فائنلی سب سے سمپل ریزن پیسہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا دیکھئے انڈیا کو ڈی فیم کرنے میں اور انڈیا کو اٹیک کرنے میں پیسہ بہت ہے جرمنی کو ڈی فیم کرنے میں کوئی پیسہ ہے ہی نہیں جرمنی کو ڈی فیم کرنے کے لئے کون ڈالے گا نیو یورک ٹائمز میں فل پیج کا ایڈ جرمنی کو ایک فیشش دیش بولتے ہوئے کون ڈالے گا ہزاروں ڈالر ایک سوپر بول ایڈ پروڈیوز کرنے کے لئے آپ کے دیش کو گالی دیتے ہوئے اور فارمرز کو سپورٹ کرتے ہوئے کون دے گا انفلوینسرز کو اس سیلیبرٹیز کو ملینز آف ڈالرز آپ کے فارمرز پروٹیس کے سپورٹ میں ٹویٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں دے گا کیا اوقات ہے جرمنی کی بھائی اور at the end of the day جو اتنے سارے سیلیبرٹیز اور جو اتنے سارے سوشل میڈیا انفلوینسرز آئے ہیں نا انڈیا کے فارمرز پروٹیس کو سپورٹ دینے کے لئے ان کو چاہیے صرف دو چیزیں پیسہ اور اٹنشن تو اگر جرمن فارمرز کو ان لوگوں کا سپورٹ چاہیے تو ان کو یا تو ان کو پیسہ پروائیڈ کرنا پڑے گا یا پھر اور اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی گرٹا جی ریحانہ جی سارے سوشل میڈیا انفلوینسرز اور سمات سیوکوں سے ذرا پوچھیں کہ صرف انڈیا کے فارمرز پروٹیس پر اتنا سارا فوکس ہے لیکن جرمنی کے فارمرز پروٹیس پر بلکل بھی آلماس فوکس نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو نیچے کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتا اگر آپ کو آج کا اپسوڈ پسند آیا تو پلیز آج کے اپسوڈ کو ایک لائک دیں ایک ثمز اپ دیں اس سے میری بہت مددد ہوتی ہے اس سے شو کی بہت مددد ہوتی ہے اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے اور آپ شام شرما شو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو شام شرما شو کو پیٹریون پر یا پھر یوٹیوب کے میمبرشپ کو جوائن کر کر ضرور سپورٹ کریں اس سے آپ کو شام شرما شو کے مرڈ سٹور پر ہنڈرڈ روپیز آف بھی ملیں گے اور شام شرما شو کا ڈسکارڈ سرور بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں شام شرما شو کے ڈسکارڈ کا اب ایک جنرل سرور بھی ہے تو اگر آپ اس کو بھی جوائن کرنا چاہتے تو نیچے ڈسکرپشن میں کلک کریں اور اس کو جوائن کریں اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ارے تک کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ رہا پیارا سا بٹن ہے پلیس کلک کیجئے اس کو بیل آئیکن کو دمانا بلکل میں بھولیے گا اور ہاں ہمارے یہاں اور یہاں اور بھی اپیسوڈ سے ان کو بھی جا کر دیکھئے آپ کو ضرور پسند آئیں گے میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور سکھی رہیں